ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو فرینڈز آج کی ویڈیو ہے مہیلاؤں کے لیے لڑکیوں کے لیے جن کو ہر مہینے پیریٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے یعنی کہ کسی کسی کو پیریٹس آتا ہے لیکن رک رک کر آتا ہے کھل کر نہیں آتا ہے یا پھر ڈیٹ سے پہلے بھی آ جاتا ہے مہینے میں دو بار بھی پیریٹس آنے کی سمسے ہو جاتی ہے یا پھر بہت زیادہ آتا ہے یا پھر بہت کم آتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے ہمارے شریر میں ہارمون کی کمی کی وجہ سے یعنی کہ ہارمون کی بدلاؤ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پیریٹس پرابلم میں دکت آ جاتی ہے تو اس سمسے سے نبتنے کے لیے آج میں آپ کو ایک گھریلو ریمیڈی بتانے والی ہوں جو بہت زیادہ ایپیکٹیب ہے اور بلکل نیچرل ہے اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا آپ بے جھجک ہو کر بنا ڈرے آپ اس نسکے کا استعمال کر لیجئے آپ کی پیریٹس سے جڑی سمسیائیں دور ہو جائیں گی تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا کیا ہمیں اس میں لینا ہے دوستو آپ کو لینا ہے مشری اور دھاگے والی مشری آپ کو لینی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دھنیا لینا ہے ثابوت اور آپ کو سونف لینا ہے تینوں چیزیں آپ برابر ماترہ میں لے لیجئے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سو سو گرام کی ماترہ میں تینوں چیزیں لینے کے بعد میں آپ کو اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر اس کا باریک پورڈر بنا لینا ہے یعنی کہ یہ ایک چورن کی طرح بن جائے گا میں آپ کو مینولی سمجھا رہی ہوں تو آپ اس طریقے سے چورن بنا لیجئے اس کے ساتھ میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ دوستو جب یہ ہمارا چورن تیار ہو جائے گا تو اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو فرینڈز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو پھر چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں تو دوستو جب آپ یہ چورن تیار کر لیں گے تو اس کے کھانے کا طریقہ بڑا ہی سمپل ہے اس کو ایک چمچ آپ کو لینا ہے اس چورن کو یعنی کہ جو تینوں چیزوں کا ملا کر کے آپ نے چورن بنایا ہوا ہے اس چورن کو آپ ایک چمچ لے لیجئے وہ فانک لیجئے اوپر سے آپ پانی پی لیجئے پانی کی جگہ آپ دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جو اچھا لگے وہ کیجئے دس سے پندر دن تک کر کے دیکھئے آپ کو فائدہ ضرور ملے گا پیارے دوستو ویڈیو کیسا لگا مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں